بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے تو ایک اچھے نوٹ پر میرا خیال میں مبارک بات سے آغاز کیا جائے اب یہ مبارک بات کا مستحق وزیر آزم پاکستان ہے یا اس کی ٹیم عصد عمر صاحب ہیں یا فیصل سلطان صاحب ہیں ہمارے جو وزیر صحت ہیں یہ ناظرین خود ہی تعین کریں بارہ بغلے فیصل سلطان صاحب اور عصد عمر صاحب آج خوب بجا رہے ہیں اور مبارک بات اس چیز کی کہ ریاست تحائی متحدہ امریکہ نے کمال مہربانی سے ہمیں پچیس لاکھ ویکسین کی خوراکیں خرید کر دی ہیں اس سے پہلے چین میں خرید میں دے چکا ہے پہلی بات ہو یہ ہے کہ پاکستان خرید لینے والے ملکوں میں کس نمبر پہ ہے اس کا تعین بھی میں کسی دن کلکولیشن کرلوں گا کہ آئے سب سے زیادہ خرایت ہمیں ملی ہے یا کسی افریقہ کے بیچارے کسی گئے گزے ملکوں بھی ہے خوب بگلے بجائی جائے ہیں کہ میڈونا جو ویکسین ہے اس کی پچیس لاکھ خوراکیں آج پہنچ گئی ہیں اور یہ فری کی ہیں بہرحال اللہ تعالی رحم کرے عمران خان صاحب پہ اسی بات سے وہ بڑی ان کی جان جاتی تھی کہ مجھے کتنا برا لگے یا آپ لوگ کتنا برا لگے کہ میں لوگوں کو بھیق مانگو جو پیسے کی بھیق تو مانگتے مانگتے تین سال سے سامنے آگیا ہے اور ہر چیز کی جسپکیشن ہے لیکن خوراکوں کی بھیق مانگتے جس طریقے سے نام لکھایا ہوئے بھیکاریوں میں دوسری خبر وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہے سید دنی صاحب کمال مہارت سے انہوں نے آج نیپ کے چیئرمین کو للکا رہا ہے اور فرمایا کہ سوار کے دن پرسو منڈے کو وہ خود نیپ کے دفتے میں جا کے گفتاری دیں گے کیونکہ نیپ ان کو نوٹسز بھیجواری ہے تو انہوں نے کہے جی میں جا کے گفتاری دوں گا اور میں یہ ان کو نوے دن کا ریمان میرا لے جو کہ شاید خاکان عباسی صاحب کہا کرتے تھے لیکن صحیح دنیر صاحب نے ایک بات مختلف کہی ہے انہوں نے کہے جی حلیب عدل شیخ اپاس بھی نیپ کی ویڈیو ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو بھی گفتار نہیں کر پا رہے چنانچہ اہلِ وطن سن لیں کہ جس جس کے پاس ویڈیو ہے نیپ کے چیئرمین کی وہ تو ملک سے بچا ہوا ہے اور اسی زمین میں فواد چوہی صاحب نے فرمایا کہ جی نیپ نے تینتیس ارب روپیہ جو ہے زرداری صاحب سے ریکاور کر لیا ہے یہ فگروں نے کہاں سے لیا ہے اور یہ فواد چوہی صاحب چند سال پہلے جبکہ پینامہ کا کیس چل رہا تھا تو شازیب خانزادہ کے پروگرام میں اور جسے امران خان کہتے تھے کہ نواز شیح صاحب نے تین سو ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان سے بیر منی لانڈر کیا ہے اور اسی فگر کو لے کے یہ بھی شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آئے تو شازیب خانزادہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ جو مقدمہ چل رہ نواز شیح صاحب کا اسے بتائیں وہ تین سو ارب روپیہ ہے کہ مقدمہ کیوں نہیں چل رہا کیونکہ جو مقدمہ نئے میں چل رہا ہے وہ تھا ون پوئنٹ ایٹ ملین پاؤنڈز کا جس میں ایون فیل اپارٹمنٹس لیے گئے یہ اصل مقدمہ تھا نواز شیح صاحب کا جس کی مالیت اس وقت کے روپیہ میں وہ آٹھ چھے نو کروڑ بنتی تھی جبکہ تفاق کے جو ٹیکسس سے تفاق گروپ آف کمپنیز کے وہ کئی اربوں میں تھے تیس سالیس ارب کے زیادہ ان کا ٹرن اوور تھے چنانچہ وہ آئے میں شائع کرتے رہے کیونکہ ان کو کام ہے جوٹ بولنا جیسے آج شہباد گل صاحب نے ہوائی چھوڑی کہ جی بلاول صاحب امریکہ جا رہے ہیں واشنٹر جا رہے ہیں سیوی لے کے تاکہ وہ عمران خان صاحب کی ریپلیسمنٹ جال لے سکے مجھے پتہ ہے کہ یہ دھچکہ لگ گیا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا دھڑکہ لگا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے کھچری پکنے وقینے والی ہے چنانچہ اس طرح کی آل فال چیزیں جو ہیں گفتگوئے جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اب آتے ہیں اصل ٹوپک کی طرف جو ہمارا موضوع ہے اور بڑا اہم موضوع ہے اور میرا خیال ہے کہ شاہر اگلے بھی کئی دن اسے بھی بحث ہوتی رہے اور یہ ہے پرسون جو جنرل باجوہ صاحب اور ان کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی جنرل فیض عمید صاحب اس آئی ہیڈ ان کی شہصدانوں کے ساتھ ملاقات تھی سپیکر اسد کیسر صاحب نے یہ میٹنگ بلائی تھی یعنی کہ ان کی میٹنگ کے اندر ہر پارٹیز میں سے بڑی پارٹی میں ساتھ ساتھ آٹھٹ بندے اور پھر باقی بھی پارٹیز کی پاریمانی لیڈرز وہ بلائے گئے آج جی اس میں میں دو باتیں ہیں جس پہ میرا خیال ہے میں کمنٹ کروں گا اس کو ہائلیٹ کروں گا ایک تو مختصر سی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب نے جنب باجوہ صاحب سے پوچھا یا اسد کیسر صاحب سے پوچھا کہ وزیراعظم صاحب کیوں نہیں آئے اس میٹنگ میں تو اسد کیسر صاحب نے لیفٹ رائے دیکھا آئے باہن شہن تو انہوں نے کہا جی کہ شباہ شیش صاحب کو یا اپولیشن پارٹی کو وزیراعظم صاحب کے بارے میں تحفظات تھے یا انہوں نے منع کیا تھا یہ بات اتنی کرنی تھی کہ شباہ شیش صاحب وزاد کے لیے کھڑے ہو گئے شباہ شیش صاحب وزاد کے لیے کھڑے ہوئے تو اسد کیسر صاحب نے ان کو بولنے نہیں دیا اور درمیان میں ٹاپک چینج ہو گیا اور وہاں باجوہ صاحب نے کوئی دیکھ اور بات شروع کر دی یعنی کہ اس کو گول مول رکھنا چاہتے تھے اور پھر اس کو کمال ڈھٹائی سے فواہ چوہی صاحب نے کال آگے کہا جی وہ تو شباہ شیش صاحب نے منع کیا پہلی بات یہ دیکھیں کہ آپ چشم تصور میں عمران خان صاحب کو آپ روکیں جو کہ بڑی توہین امیز بات آتا ہے اور عمران صاحب کی کوئی ایسی توہین کرے تو انہوں نہیں آنا ہوتا تو آتے جب کہتا ہے نہے گدھے کو کشتی پہ سوار کرنا تھا تو الٹا کھینچا گیا گدھے انہیں پیچھے ہٹنا تھا جیسے پیچھے زور لگا انہوں ڈھیلر چلو کشتی پہ سوار ہو گیا عمران خان صاحب کیوں کام کروانا ہوتا ہے تو اس کو الٹ کریں تو اس سے آکے وہ اس کو زد میں آگے ہو کرتے ہیں اب مزید سمندی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ سپیکر آفیس سے وضاحت آئی کہ اپوزیشن کو کچھ تحفظات تھے یعنی کہ بات تول ٹویسٹ ہو گئی ہے کہاں پہ انہوں نے منع کیا تھے کہاں کچھ تحفظات تھے اور کوئی واضح بتایا نہیں ہے کہ کن کے تحفظات تھے شاید خانگانہ باجی صاحب نے کل پریس کنفرس بس کا کچھت چلتا کھولا اور بڑے دبانگ تیسے بتایا اور شرمندہ کیا انہیں کہا وہ آٹھ گھنٹے اپنے کیسے ضائع کرتے اتنے قیمتی جو کل بات کر رہے ہیں یہ ان کی یعقات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کی ملکی معاملات میں سنجید کی وہ یہ دیکھ لیں میں اس کو ایک اور آنگل سے دیکھتا ہوں میرا خیال ہے یہ میٹنگ ہوئی وزیراعظم کے خلاف ہے خلاف اس سنج میں کہ وزیراعظم صاحب نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے اور اس سٹینڈ کے اوپر اب ایک نظام چل پڑا ہے اور وزیراعظم صاحب نے سٹینڈ یہ لیا ہے کہ ہم نے امریکہ کوئی اڈے نہیں دینے اور اس کے ساتھ چونکہ اڈے خالی بات نہیں ہیں ایک پورا نظام نیا آ رہا ہے امریکہ نے کہا لے پڑا سب سے بڑا فوجی وہ خالی کر دی ہے اور سننا ہے کہ وہاں پہ ایک عجیب غریب آتمت چوئی ہے اخوانستان میں ایک طالبان کے حصے میں ہزاروں ان کے جو ملٹی وحکلز اور کئی گنز توپیں بشمار اصلہ جو ہے ان کو امریکی اصلہ مل گیا ہے وہ کیسے مل ہے ظاہر ایک سکین کے تعدویں حوالے کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی ایک اکپٹوں اس کے علاوہ بھی طالبان کے پاس پہلے بھی اپنے اصلہ موجود ہے کون کون سے ملک دے رہے تھے نہیں دے رہے تھے وہ ایک دوسری بحث ہے اب یہ بات شروع کہاں سے ہوئی کچھ آٹھ دس دن پہلے نیو یک ٹائم ریپورٹ آئی چاند دن پہلے سی آئی اے ڈائریکٹر پاکستان کی ہے اور وہ جنرل باجوہ صاحب سے مل ہے اور آئی ایس آئی چیف جنرل فیض امی سے مل ہے اور آتے ہی اس نے ریپورٹ یہ کیا کہ جی پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ ہمیں اڈے دینے پہ اڈے تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی حدود آپریشن کے استعمال کرنے کے لیے اور انفرمیشن گیدنگ کے لیے سی آئی اے کی انفرمیشن گیدنگ کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مددگار بننے کے لیے ممد مامن بننے کے لیے راضی ہو چکا ہے اب یہ بات آئی تھی کہ پورا تحلکمہ کیا جیسے پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دو تین دفعہ یہ کوئن کیا گیا یا اس کو سامنے لائے گیا تو ایک ریئیشن ہوا یہ کئی دو ایسے ریئیشن ہوا یہ ہندوستان کا تجارت تو ہے وزیراعظم نے سامنیش سائن کی اور اسی رات ہی اتنا سور مچا کی اگلے دن صبح کیابنٹ میں وزیراعظم نے نہ صرف واپس لی بلکہ دوسری طرح سامل ہو گئے اوہو اچھا یہ ایک دن سائن کی کہ ہندوستان سے تجارت ہو نہیں جائیے اگلے دن کہا کہ امتیازت حکومت کا جھوٹ فری اٹھائی گیری تھگ پبازی یہ چلاکیاں اچھا اب جیسے یہ سامنے خبر آئی پاکستان ہواکار ہو گئی وزیراعظم نے پھر کوئی ہفتہ ایک پہلے انٹرویو دیا اور وہ انٹرویو بھی لگتا ہے کہ ارینج کیا گیا ارگنائز کیا گیا اور اس کے اندر ان سے جب پوچھا گیا کہ امریکہ کو پاکستان جو ہے اپنی فوجی کروائیوں کے لیے اڈے دے گا تو انہیں کہا جی ایبسولٹلی نوٹ ہرگز نہیں قطن نہیں اس سے بہرہ لے کر نئے نئی بحث شروع چھڑ گئی امریکہ کی طرح سے بیانات اس سے بھی پہلے آ رہے تھے کہ پاکستان راضی ہو گیا پھر اس سے پہلے بھی جب چھوٹے یہ جو عید گزری ہے روزے گزری ہے روزوں کے آخری ہفتے میں وزیراعظم اور جنرل باجوہ سب سو دیریبی میں تھے اور میرے اس وقت وی لوگ دیکھ لیں میں نے کہا جی وہاں گئے اس لیے ہیں کہ افغانستان سے جب امریکی فوجہ نکلے تو ان کو جو جائے امان ملی ہے یا کوئی ٹکانہ دے یا بس سیرہ دے تب ہی میں نے کہا تھا کہ جی فوجی قیادت جو ہے وہ راضی ہے وزیراعظم متضبزبز ہیں وزیراعظم ایک تضبزبزب کا شکار ہے عمران خان صاحب اس لیے تضبزبزب کا شکار نہیں ہوں گے کہ وہ کوئی اصولی موقف ہے میں مثلا ان کو مالدین دیتا ہوں کہ اصولی موقف ہی صحیح لیکن ایک اور چیز ہے جس کو میں رول آوٹ نہیں کرتا ہوں کہ تین سال سے میرا ایک ہی رٹ ہے کہ عمران خان صاحب اور یہ فوج ایک پیج پیج نہیں ہیں جس دن عمران نے دیکھا کہ جی یا فوج نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے آپ کو گھیرا جا سکتے تو اس کو گھیر لیں گے یا عمران صاحب کو پتہ جل گیا کہ آپ فوج کو تھوڑا سا یا فوجی قیدت کو تھوڑا سا انڈرمائن کے اجازت ہو کریں گے چنانچہ بزدار کو بھی اس لیے لائے گیا ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑے کا یا ایک ٹینشن کا تنوہ کا محول ہوئے تو لڑائی پوری طریقے سے لڑی جا سکے اور فوج کے پاس آپشنز کام ہو فوجی قیدتا یہ سمجھتی رہی تھی کہ عمران خان صاحب کمزور ہوگا یا اکیلہ رہ جائے گا اور عمران خان یہ سمجھتے رہے کہ جیسے میں نے باقی سیاسی جماعتوں کو جیسے ٹھکانے لگایا تو ان کے پاس چوائس نہیں رہے گی میرے علاوہ صورتحال یہ ہوئی کہ اب سمجھنی آرہا تھا کہ آیا ہم اڈے دیں گے نہیں دیں گے کہ وہ پہلے بھی اڈے پاکستان کی فوجی قیادت نے دیئے تھے لیکن اس وقت چونکہ فوجی قیادت ملکی حکمران بھی تھی ایک غاز صاحب نے قبضہ کیا رہا تھا ایون مشرف جب نوازشی صاحب کے نیچے تھے اور ان کی حکومت ہی نوازشی صاحب کی تو کارگل کی اوپر فوج کشی کر دی اور وزیراتوں کو پتہ ہی نہیں تھا اب اس میں ایک چیز اور بھی کر لیں اور یہ پڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جنب باجہ صاحب جو ہیں وہ اندر سے کنونسٹ ہیں کہ پاکستان کو کی جو فورن پولیسی ہے یا سٹیڈیٹک پولیسی ہے اس میں شفٹ آنا چاہیے جب ہم نے اوفیشلی شروع کیا تو ہم امریکہ سے بہت دور چلے گئے کیونکہ سی پیک کے بارے میں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اقتصادی رہداری نہیں ہے یہ تذوراتی رہداری ہے یہ سٹیڈیٹک کارڈیڈور ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گوادر پہ چین نے اپنا فوجی ایڈا بنانا ہے میں اس کے حق میں ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمارے اتنا بڑا علائج اس کے طرح ہمارے دشمن کامن ہیں انڈوستان ان کا بھی ہمارا بھی ابھی دیکھتے نہیں ہے کہ پچھلے سال انڈوستان کے ساتھ کتنی خوفنا قسم کی انہیں نے درگت بنائی اور پھینٹا دیا ہے انڈوستان جی فوجوں کو کس طرح اس کا بھرکت سکالا اور مار مار کے ان کو دنبا بنا کر رکھ دیا تو ہمارا یہ دشمن کامن تھا چنہاں گوادر کے اندر بھی انہوں نے ایک فوجی اڈا بنانا تھا اور یہی بات میں کلک لک تھا گیا تھا اور کئی دعایا اس پروڈرام میں کہہ چکا ہوں اپنے کولوں میں لکھ چکا ہوں کہ امریکہ سی پیک کبھی نہیں بننے دے گا جو بظاہر ایک اتصادی رہداری ہے اور چین سی پیک بنا کر رہ گا اب چین نے اس میں انویسمنٹ بھی کر دیا اٹھارا انیس بیس بلین ڈالرز کی مختلف طریقوں سے جب سے یہ حکومت آئی ہے اور یہ سی پیک جو ہے وہ کورٹ سٹورج میں ہے یا ایک سرد خانے میں کہنے پڑھا ہے اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی حالانکہ آسن باجوہ جو ہے پاپا جان سپیڈزا والا جرنیل مشہور وہ آج بھی کہہ رہا تھا جی ہماری وزیراعظم کی پہلی ترجیح ہے یہ سارے جھوٹ ہیں کیونکہ ترجیحیں ایسی نہیں ہوتی اور اس میں ایک اور چیز میں نہیں ڈالتا جاؤں جو کہ بعد میں آنی تھی لیکن اس کو میں ابھی ایڈریس کرتا جاؤں کہ اب آپ کچھ بھی کر لیں اب آپ نے گوادر میں چین کو فوجی اڈا دیا جب کوئی سٹیڈیجک جو ہے وہاں پہ اس کو پوزیشن دی تو امریکہ اس کو طاقت سے رکھے گا اور ایک خوفناک طریقے سے طاقت سے رکھے گا کیونکہ آپ اس لئے چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور میں بتاؤں گا آپ کیوں یہ چینج ہو گئی ہیں تین چار سال پہلے وہی ایسا نہیں کر سکتا تھا یہ ساری چیزیں اس کی ضمندار میں صرف اور صرف پاکستان کی فوجی قیادت کو سمجھتا ہوں ان کی غلط پولیشی سو سمجھتا ہوں چینج جو ہے جو کہ ایک وقت میں چار پانچ سال پہلے نوازشی صاحب کے وقت میں ساؤ چائنیا سی سے ان کی سب مہرین نیوکلیس سب مہرین آئی ہے اور کراچی کو ٹچ کر گئی گئی ہے اور واپس گئی ہے تو یہ ایک سمبولک تھا اور پوری دنیا نے اس کا نوٹیس لیا کہ نیوکلیس سب مہرین اور جبکہ کئی دہا میں بتا چکا ہوں کہ بہرہ ہند کے اندر یہ کوارڈ کا ایک سٹریڈک الائنس بننے اب اس کوارڈ کے اندر پہلے تو تھا جی کہ یہ سمدر کو محفوظ اور پورمہ رکھنے کے لیے اب یہ سٹریڈک الائنس بننے چین کے خلاف اور اس پہ اور بھی آٹھ دس ملکوں کو شامل کیا جا رہا ہے جس کے اندر انڈیا سے لے کے جاپان اسٹریلیا امریکہ اب ان میں مزید بھی آٹھ دس ملکوں نے شامل کرنے ہیں تاکہ چین کو گھرہ جا سکے تو اس موقع پہ کیا وہ گوادر کے اندر بیٹھنے تھے کہ انہوں نے تو جنگیں گولف بار اس لیے لڑی ہیں اور نائن ایلیون کے بعد اس لیے آئے تھے کہ یہاں سے چین اور روس کو میڈل اسٹ میں اور سوچ اسٹ ایشیا میں اندر نہ آنے دیا جائے اب یہ پرسو جب میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد اصل جو تیز تھی وہ یہ تھی کہ اس میٹنگ کا جو اگر ایک فکرے کا اگر جس کو تجزیہ کر لیں تو یہ ہے کہ فوجی قیادت جو ہے اسے پریشانی کے عالم میں اس میٹنگ کی ریکویسٹ کی ہے پریشانی کے عالم یہ ہے کہ یہ وزیراعظم نے جو ایک سٹینڈ لے لیا ہے ان کے لیے اب سارے راستے مسدود ہو گئے ہیں اب وہ امریکہ کو اڈے نہیں دیتے تو ایک اور ہالوں کی ہیں امریکہ کیا چاہتا تھا امریکہ جو ہے کیونکہ تین اس وقت چیزیں تھی ایک تھا کہ امریکہ کو اڈے چاہیے تھے پاکستان میں اڈوں کے ذریعے اس نے اخوانستان میں خانہ جنگی کرنی تھی اڈوں کے ذریعے پاکستان کے اندر اب تری افراد تفریخ خانہ جنگی کی کفیت پیدا کرنی تھی ان اڈوں کے ذریعے یا سی اے کی انفرمیشن کے ذریعے یا اندر سے مختلف لوگوں کو لڑوا کے چین کے جو ان کا اٹانویس سوہ ہے سنجان اس میں انہوں نے جو بگرز ہیں ان کے مجاہدین بنا کے وہاں پہ گڑھ بڑھ کرنی تھی دوسری بات سی پیک کو یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کروانا تھا جو میں نے پہلے بتا دیا سارا کے سی پیک جو ہے وہ کتنے اہم چیز تھی جس کو ہم نے تتر بتر کیا اب یہ چیزیں اس کے بیک گراؤنڈ ہیں اور جو بیک گراؤنڈ ہیں تو ان کو کسی کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہماری فوجی قیادت کو اپنے دو بٹن کھول کے سوچنا چاہیے کہ دو ہزار چودہ میں قادر کے ذریعے اور عمران خان صاحب کے ذریعے اور جو ناچ گانا شروع کیا تھا ایک سو چھبیس دن کا عمران خان صاحب کا تو تھا کیا وہ بنیادی طور پہ پاکستان سے یہ جو چیز جو سی پیک شروع رہا تھا اس کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے خلاف ایک سادش تھی بھزائے یہ نہیں کہ انہوں نے جانبو چکی ہوگی ان کا خیال ہوگا ہے کہ نواز شیف صاحب کو ہٹا کہ پھر اپنے طریقے سب چین امریکہ سب کو ہینڈل کریں گے وہ تو ناکام ہو گئے دوہدہ چودہ میں ریاست بچائی نہ جا سکی سیاست جیت گئی ریاست ہار گئی بقول ہمارے اسری قیادت کے پھر دوہدہ سولہ کے اندر پینامہ شروع ہو گیا اور یہ پینامہ یہ نہیں ہے یہی اس نے پاکستان کی جڑے لاکھ رکھے سیاسی طور پہ عدم استقام رکھ کے جو کہ اب بھی یہی تھا کہ جی اڈے لے کے پاکستان کو ہم نے امریکہ کو انوائٹ کیا ہم امریکہ کو دوہزار بارہ کے اندر سلالہ کے بعد ریمن ڈیویس کیس کے بعد بہت سا نکال چکے تھے اس سارے عمل کے بعد امریکہ زیادہ مضبوط ہو کے خطے میں آ گیا اور خطے سے مراد ہے پاکستان میں آ گیا چین نے دوسرا راستہ لے لیا اور وہ نکل گیا سنٹرل ایشیا سے ایران اور چاہ بہار آ کے اسے چار سو ارب ڈالر کا ایک نیا منصوبہ شروع کر دیا اور پاکستان کو وقتی طور پر اس نے ایک طرف رکھ دیا پاکستان اپنی تاریخ کے سخت ترین دو سے گزر ہے چنانچہ امریکہ نے جو کام کرنے ہیں ان کے لیے ان کے پاس کانٹی جنسیز پلان ہے ان کے پاس پلان اے بھی ہے بی بھی ہے سی بھی ہے بدقسمت نہیں کہ ہماری اسکری قیادت جو کہ ملک کے عملا پولیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں دفاعی کو بھی اور خارجہ کو بھی ان کے پاس نا پلان اے ہے نا پلان بی ہے نا پلان سی ہے اور یہ جن لوگوں نے میٹنگ اٹینڈ کی چونکہ میٹنگ ان کی ایک تھی ان کیمرہ تھی چونکہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ اگر انہیں مجھے بھی بتائی ہیں تو بہر نہیں جانی چاہیے اور جو میں معلوم یہ تو باتیں نہیں کروں گا لیکن ایک فکرہ جو ہے ہر ایک زبان پہ ہے اور سیاسی قیادت کا ہر بندے نے اتنا کنفیجن دیکھا کہ ان کے وہ حیران رہ گئے کہ ہماری اگر اسکری قیادت جو ہے اتنی کنفیوزد ہے یا اس کا یہ کنفیجن ہے تو پھر پاکستان کا اللہ مالک یہ کوئی عام بات نہیں ہے بات بہت بڑھ گئی ہے اور اگر واقعتاً یہ مفروضہ یا جو خبریں آ رہی ہیں کہ امران خان صاحب نے اس طریقے سے جو سٹینڈ لی ہے ان کو اس طریقے سے اس پوزیشن پر لائے کھڑا کیا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ بات جو ہے افانستان کے اندر امریکہ کی مداخلت پاکستان کے اڈے ان سے بھی بہت آگے بڑھ گئی ہے اب یہی دعا کریں کہ اللہ میاں ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو پاکستان جو ہے ایک دلدل کے اندر پھنسا نظر آتا ہے اور نہ اسے راہنے جاتا ہے نہ نکلنے کے بسورت وماہلین ایلر بلارک موسیقی